خبر بلیا سے ہے جہاں باسٹی کوتوالی کے راجہ گاؤں کھرانی کے رہنے والے سوریش رام لگوکتی سورشوں سے ناگلینٹ پولیس میں کارے رت تھے آٹھ اکتوبر دوہزار سولہ کو پریوار والوں سے فون پر بات ہوئی کہ چھٹی لے کر وہ گاؤں آ رہے ہیں لیکن سوریش رام آج تک گھر نہیں پہنچا گھر والے آشنکاؤں میں جینے پر مجبور ہیں پریشان گھر والے ہر ممکن جگہ گوہار لگا رہے ہیں اور لاپتہ پولیس کرمی کو تلاش کرنے کی مانگ کر رہے ہیں سوریش اس پریوار میں کمانے والی کلوتے تھے ایسے میں ان کا گائب ہو جانا بڑا ہی سنکٹ آ گیا ہے گھر والوں پر اور سوریش رام کا پریوار جو ہے ناگلینٹ سرکار سے گوہار لگا رہا ہے کہ جس جوان نے ناگلینٹ کی تیس ورشوں سے رکشہ کی ہے اس کا پریوار خود آج بھی سہارا ہو گیا ہے سوریش رام کا پریوار ناگلینٹ سے لے کر یوپی کے ہر ادکاری کا دروازہ کھٹکٹا رہا ہے لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے گاڑی میں چڑھنے سے آدھا گھنٹا پہلے مجھے بات ہوئی تھی کہ ہم گاڑی میں چڑھ رہے ہیں آدھا گھنٹا پہلے ساڑھے چار بجے بس آ رہی ہے آج گاڑی پکڑ رہا ہوں چیز میں ایک آدمی سے بات ہوئی تھی وہ جلیسر ایک نام کے رتے ہیں ان کے ساتھ ان سے بھی بات ہوئی تھی تو بول رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی گاڑی پکڑے ہیں ناگلینٹ میں کام کر رہے تھے آٹھ اکٹوبر کو چھوٹی لے کر گھر پہ چلے آبھی تک گھر پہ نہیں آیا ہے اور ان کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے جی پتہ نہیں ہے کہ ملیں گے کی نہیں ملیں گے لیکن ان کو خوز کرنی چاہیے آٹھ اکٹوبر سے چلے آج دو تین مہینے ہوگا ناگلینٹ میں یہ لوگ گئے تھے یعنے کے بعد وہاں جو بھی تھانا پرساسن یا جو بھی ناگلینٹ پولیس کے لوگوں سے سمنہت لوگوں سے آدھیکاریوں سے ملے یہ لوگ وہاں پر ان کی سارے لوگ نے یہی پتہیا کہ تلاس جاری ہے لیکن ابھی تک دو دھائی مہینے ہو گئے ان کی کوئی سوچنہ گھر والوں کو نہیں دی گئی یہ سرکار کے طرف سے ناگلینٹ پولیس کو مطلب لپرواہی کہا جائے گا کہ لپرواہی ہے کہ ابھی تک اپنے ایک جمان کو نہیں ڈھوڑ پائے